السلام علیکم guys welcome back to my channel this is me faria صدقی تو کیسے ہیں i hope آپ سب ٹھیک ہوں گے خیدیر سے ہوں گے تو آج میں جو ویڈیو لے کے آئی ہوں وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے بنانا سکھاؤں گی قدیم زمانے کا اپٹن جو مرانیا مرانیا لگایا کرتی تھی وہ اپٹن کس طرح بنتا ہے میں آج آپ سے اس کی ریمڈی شیئر کرتی ہوں تو لیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریمڈی پہلے ہم لے لیتے ہیں ایک بڑا سا باول اب ہم نے اس میں اپٹن بنانا ہے کس طرح ہم اپٹن بنائیں گے میں آپ جب کو وہ بتاؤں گی اور اس اپٹن کے بہت ہی فائدے ہیں اگر شادی ہو اور شادی میں اپٹن نہ ہو تو شادی ہو ہی نہیں سکتی اور ہم بعض اوقات کسی شادی پر جاتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دولن کو کتنا نکھار آیا تھا تو وہ اس کی ساری جو نکھار کی وجہ ہے اس کا راج ہے یہ اپٹن تو آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت ایزی سا اپٹن ہے اس کی ساری انگریڈیز میں وہ ہمارے گھر پہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے بیسن یہ دو ٹیپل سپون ہم بیسن لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو آئل ہوگا فیس پر یہ اسے کنٹرول کرے گا اس کے بعد ہم نے لینا ہے اس کے بعد ایڈ کرنا ہے چاوال کا آٹا جو کہ ہم اسپن کو فیر کرے گا اس کے لیے ہمیں کام آئے گا وہ بھی دو ٹیپل سپون ہم نے سب چیزیں ہیں دو ٹیپل سپون ہی ڈالنی ہے تاکہ وہ جو مکسر بنے وہ ایکول میں رہے اس کے بعد ہم نے کرنا ہے میٹھا سوڈا ایڈ سوڈا ہے باقی سب کے تو ہمیں دو ٹیپل سپون ایڈ کرنے مگر اس کی ایک چھٹکی ڈالنی ہے وہ اتنا میں آپ کو بتا دو یہ بس ہمارے جو سکن پر اتنی کونٹیٹی میں آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے ہمارے یہ کام کرے گا میٹھا سوڈا کے ہمارے فیس پر جتنی بھی فیس کے اندر جو میل ہوگی وہ ساری باہر آجائے گی اس سے اس کے بعد ہم نے دو ٹیپل سپون بادام لینے ہیں جو میں نے کرش کر لیا ہے میں اس کو سارے ایڈ کر دوں گی دو ٹیپل سپون ہی ہیں یہ اس کے بعد ہم نے جو ایڈ کرنا ہے وہ میدہ ایڈ کرنا ہے اس لیے میں اس میں ڈال رہی ہوں کیونکہ میدے سے جو ہمارے فیس پر روئی نمہ سے بال ہوتا ہے وہ ختم ہوتے ہیں اس سے اس لیے میں نے یہاں ایڈ کیا کچھ لڑکیاں ہوتے ہیں جو فیس ریکس نہیں کرواتی کیونکہ ان کا یہ ہوتا ہے بات ان کو یہ لگتا ہے کہ اس سے سکن بہت زیادہ لوس ہو جاتی ہے اور بال زیادہ آتے ہیں تو وہ میدہ اس میں ایڈ کریں گی تو دیفنیلٹی میدہ جو ہمارے سکن پر جو روئی نمہ سے بال ہوتے ہیں یا زیادہ بڑے بال ہوتے ہیں تو وہ اسے ریموف کرتا ہے آپ یہ پوری باڈی پر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے لینا ہے روز پیٹل اس کو ہم نے ڈرائے کر کے پیس لینا ہے اس کو پاورڈر لے لینا ہے یہ ہمارے جو سکن ہے اس کو بہت زیادہ پنکش کرے گا اس کے بھی دو ٹی بی سپون ہم نے لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے کرنی ہے حلدی جو کہ بقاعدہ ایک رسم ہوتی ہے حلدی کی تو یہاں میں نورمال حلدی نہیں لے رہی جو کھانے میں ڈالے جاتی ہے یہاں میں لوں گی کسٹوری حلدی یہاں پہ میں نے یہ دو ٹی بی سپون بلکل بھی نہیں آئٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم نے آدھی چمچ جتنا ہی آپ اس کو لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا اتنی کونٹیٹی میں آپ اس کے لیں گے اور یہ میں نے وہ حلدی لی ہے جو کلر نہیں دیتی نورمال جو ہمارے کھانے میں ڈلتی ہے کھانے میں ڈلتی ہے وہ ہمارے فیس پہ کلر دے دیتی ہے بلکل یلو سا ہو جاتا ہے جب ہم وہ ریمڈی میں یوز کرتے ہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ کسٹوری حلدی ہے جب بھی آپ اپٹا منائیں گے آپ ان کو بولیں آپ کو کسٹوری حلدی دیں تو پھر وہ آپ ایڈ کریں گی اور اس کے بعد ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے جو اس کے پاورڈر میں وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے یہ جو ہمارے پاس ہے اپٹن ریڈی میٹ اپٹن جو میں نے اس کا ریویو کر چکی ہے جو دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس خارج اپٹن ہے تو ہم اس میں یوز کریں گے یہ بھی ہم نے دو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کرنے ہیں آپ یہ لگائیں گے نا جادو ہو جائے گا اتنا سوڑ اس کا ایزلٹ ہے اتنی آپ کی سکن وائٹ ہو جائے گی آپ کو خود بھی اقین نہیں آئے گا آپ اس کو پوری بوڈی پر یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی یوز کر سکتا ہے برائیڈل بھی یوز کر سکتے ہیں دولا بھائی بھی یوز کر سکتے ہیں سسٹرز سب یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی بان نہیں ہے اس سے برائیڈل یوز کر سکتی ہیں تو آپ کے فیس پر بہت اچھا نکھار دے گا آپ کے فیس کے اوپر جو بھی ایکنی ہیں وہ دور ہو جائے گی جو نشانات ہیں وہ دور ہو جائیں کیونکہ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا بیس ان بیس ان موسٹلی ہمارے فیس میں جو ایکنی کے نشانات ہوتے ہیں ہم سے ریموف کرتا ہے ہمارے سکن پہ آنے نہیں دیتا آپ کے شادی میں جب سیون ڈیس رہ جاتے ہیں آپ تب اسے یوز کرنا سٹارٹ کریں سیون ڈیس میں آپ خود حیران ہو جائیں گے اپنی سکن کو دیکھ کر اور جو چاول کا آٹا ہم نے اس میں لیا ہے وہ ہمارے وائٹننگ تو کرے گا ساتھ میں ہمارے فیس پر سکرپ کا کام کرتا ہے میردہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو فیس پر بال ہیں اسے موسٹل کرتا ہے اپنی سکن پہ ریمیٹ بھی ڈال دیا جس سے ہمارے جو ڈبل اسے ہمیں ریسلٹ آئے گا تو دیکھیں یہ اپنی سکن ہماری ہو چکی ہے تیار اب آپ اس کو سٹور کرنے کسی کنٹینر میں ڈال کے اور جتنا آپ کو چاہیے گا وہ نکال کے آپ اسے یوز کریں بنائیں اس پر اس کو یوز کریں میں آپ کو اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتی اسے ایک کنٹینر میں سٹور کر کے رکھ دیں ایک مہینہ اپلائے کریں سیمپل سیریمٹی ہے اور یہ میں آپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ بتاؤں گی یہ دیکھیں اب یہ میں نے سٹور کر کے رکھ دوں گی اس کو یہ دیکھیں اب پھر میں جب چاہیے ہوگا میں اس کو نکالوں گی اور پیسٹ بنا کے جس اپلائے کر دوں گی جسٹ اب جو میں کو بنانا سکھاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم نے پیسٹ بنانا ہے کیونکہ پاورڈر تو ہم بنا چکے ہیں تو آپ یہ نوٹ کر لیں جن کی سکن اویلی ہے بہت زیادہ تو وہ یہاں پہ دہی استعمال کریں گے میں لوں گی ایک ٹیبل سپون دہی یہ دیکھیں اور جن کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے تو وہ یہاں ملک رہیں گے رو ملک ہونا چاہیی بلکل کچھا دودھونا چاہیی آپ کے پاس جو آپ لیں گے اور اس کے ساتھ میں ایڈ کروں گی شہر میں شہر لوں گی میرے پاس بلکل دیسی نیچرل شہر وہ بھی ایک چمچ میں لوں گی کیونکہ یہ ہمارے فیس اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کروں گی ایک چمچ روز وارٹر بس اور اب ہم نے اس کا پیس بنانی ہے روز وارٹر بہت زیادہ ہمارے فیس کے لیے اچھا ہوتا ہے روز آپ اس کا سپریئے کیا کریں اپنے فیس پر اس طرح سے میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں اس کا پیس بنانا لوں گی اور ہمارا اپٹر تیار اس طریقے سے اچھا ہاں سے مکس کریں تاکہ یہ بہت سموز سا پیس بنان جائے اس کے بعد آپ اس کو اپنے ہینڈ پر اپنے فیس پر اپنی نیک پر اپنے ہاتھوں پر اپنے پوری بوڈی پر اسے آپ اپلائے کر سکتے اس کے بعد آپ ریزیل دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے جاد ہو جائے گا یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کو اپلائے کر بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو اپنے ہاتھ پر اپلائے کرنا ہے اس کی خوشبو بہت زیادہ اچھی ہے میں بھی آپ اس کو بداؤ برش اپلائے کر دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے اپلائے کرنا اس طرح سے آپ نے اس کو لگانا ہے یہ دیکھیں برش سے بہت اچھا لگتا ہے لیکن جس طرح سے اچھا آپ کی اچھا لگتا ہے آپ کی ٹیپ سے جو لگتا ہے وہ ایسی آپ کی برش سے نہیں لگ سکتا اسی بیس منٹ کے لیے اپنے سے چھوڑ دینا اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا رب کرنا ہے اپنی فنگر ٹیپ سے اس کو ثورا سا رب کریں اس کے بعد آپ نے اس کو نیم گرہ پانی سے واش کر لینا ہے کوئی بغیئی اس نہیں پانی سے آپ نے اس کو واش کر لینا ہے 20 منٹ کے لیے اپنے سے چھوڑ دینا اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا رب کرنا ہے اپنی فنگر ٹیپ سے اس کو ثورا سا رب کریں اس کے بعد آپ نے اس کو نیم گرہ پانی سے واش کر لینا ہے کوئی سو بغیئی اس نہیں کرنا فیس واش نہیں کرنا سادھے پانی سے آپ واش کر لینا ہے اس ہو چکے ہیں اب ہم نے کرنا سیمپل سے روز ووٹر سپری کر لینا خر ڈرائے ہو جائے گا اس کے لئے سپری کریں اس طریقے سنگر ٹیپ سے آپ نے اس کو رب کرنا ہے اس طرح سے تاک آپ کے دیکھیں اس طرح سے کے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے ریم ڈی بہت اچھ ہے میں کو ریکمنٹ کروں کہ بنائیں اپٹرن اور اس یوز کریں بہت زیادہ ہیلپ فل ہے دولوں کے لیے بیسکلی ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر تو ہی نہیں سکتی تو یہ بنائیں اس اپلائے کریں آپ کو میجی کی طرح یہ ریزرل دے گا اس کو لگانے سے کوئی کریم لینے کی ضرورت نہیں مہنگ 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 برینڈ سے کوئی کریم نہ لیں اپنے پیس زیادہ اچھ سبسکرائب کریں ایمسکرائب آئیکن ہوگی اس کو پیس کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹیف کریں سب سے پہلے ان کو میرے چائیں سو ویڈیو ویڈیو آمی یاد ہی کرنے کے بعد لفیش